ہیلو یوٹیوب اور ملکم ٹو اس ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نیا نہیں سیکھیں گے بلکہ جو ہم نے نولیج حاصل کیا اسی سے ہم ایک پیٹرن بنائیں گے جو کہ کچھ اس طرح کا ہوگا یعنی ایک رائٹ ٹائنگل ٹائنگل ہم بنانے والے ہیں اسٹارز کے ذریعے تو پہلے تو اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں سب کو اور اب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز تو اس میں کمنٹ رہے گی موو اے ایش ٹو کبھی نہیں بدلے گا اس کے ساتھ موو ڈی ایل میں ہم ڈالوا دیں گے سٹار یہ بھی نہیں بدلے گا اس کو بھی ضرورت نہیں ہے بدلنے کی اور باقی ہم اپنی جمس اور لوپ وغیرہ کا استعمال کر کے یہاں پہ پیٹرن پرنٹ کروائیں گے تو اس پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلا ایک سٹار ہے پھر دو سٹار ہیں پھر تین سٹار ہیں اس طریقے سے پیٹرن چلے اور ہر پیٹرن کے بعد ایک لائن بریک ہے تو وہ لائن بریک بھی جلدی سے بنا دیتے ہیں کہ وہ بھی ضروری ہے ایک سفر موزے ہمارے تو سفر پہلے سی پھر بھی لکھتے تھے اور تو یہ ہمارا ہو گیا نیو لائن کا پوسیجور اب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو بی ایل میں میں رکھوا دوں گا ون بلکہ سی ایل میں رکھوائیں گے ون کیونکہ پہلی لوب جو ہے ہمیں وہ ایک دفعہ چلانی ہے اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ لوبز کس طریقے سے چلتی ہیں تو لوبز بیسیکلی اس طریقے سے چلتی ہیں کہ جیسے فرض کریں میں نے سی ایل میں رکھوایا فائف اب جب ایک دفعہ لوب چل جائے گی تو یہ جو سی ایل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا فور ایک اور دفعہ چل جائے گی تو یہ ہو جائے گا تھری پھر ٹو ہو جائے گا پھر ون ہو جائے گا اور آخر میں جب زیرو ہوگا تو اس طریقے سے لوب کو پتا چل جائے گا کہ اب رکنا ہے تو اس طریقے سے لوب کام کرتی ہے جو ہماری سمپل لوب ہے جسے ہم لوب کے کیورڈ سے استعمال کرتے ہیں تو اب ہم وہ استعمال کرنے والے ہیں تو پہلے ہمیں دینا ہوگا لیبل تو اس کا نام دے دیتے ہیں لیبل ون اور یہاں پہ لگائیں گے لوب جو لیبل ون پہ چلے گی اور سب سے پہلے سی ایل ون ہے تو یہ ایک دفعہ چلے گی اس میں ہم کیا پرنٹ کروا دیں گے صرف انٹراب ٢٩٩ ایش لکھ دیں گے تو یہ سٹار کو پرنٹ کر دے گا اور اس کے بعد جب یہ سٹار کو پرنٹ کر دے گا تو یہاں پہ نیو لائن کو کال کر دیا جائے گا تو یہ تو ہمارا سیمپل پروگرام ہو گیا جو ہمیں ایک سٹار پرنٹ کر کے دے دے گا اب باقی کے سٹار کیسے آئیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں تو اب استعمال کریں گے ہم جمس کا تاکہ ہم باقی کے سٹار پر ڈیسیجن کر سکیں گے کب لوب کو کتنی دفعہ چلانا ہے اور اس کے لئے یہ بھی ہے کہ سی ایل تو ابھی ون ہے تو ہمیں ظاہر سی باتیں جب ایک دفعہ یہ ایک لائن کو پرنٹ کروا دے گا تو جب یہ دوبارہ چلے گا تو اب سی ایل کو ٹو ہونا ضروری ہے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر فرس کریں میں یہاں پہ انکریمنٹ کر دوں سی ایل کو انکریمنٹ تو ہو جائے گا لیکن یہ کیا ہوگا یہ ایک دفعہ چلا تو یہ تو سی ایل کو زیرو کر دے گا جیسے میں نے بتایا کیونکہ لوب جب چلتی ہے تو سی ایل ڈیکریس ہوتا جاتا ہے تو یہ سی ایل کو زیرو کر دے گا اور یہاں پہ جب ہم انکریس کریں گے تو وہ واپس ون ہو جائے گا جبکہ دوسری لائن میں اسے دو دفعہ چلنا ہے تو سی ایل کو ٹو ہونا ضروری ہے تو یہ گربر جو ہے اس کو فکس کرنے کے لئے ہمیں کام کریں گے وہ کام ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ایک لیبل ٹو کو انٹروڈیوز کروائیں گے اور یہاں پہ میں تھوڑا گیپ دے دیتا ہوں تاکہ ہر بات الگ سے صحیح سے سمجھ میں آئے تو یہاں پہ جو لیبل ٹو ہے اس کا کام یہ ہوگا کہ بی ایل میں رکھوا دے سی ایل کی جو بھی ویلیو ہے اسے بی ایل میں سٹورڈ کروا دے وہ کس وجہ سے کہ سی ایل کی ویلیو اگر بی ایل میں سٹورڈ ہو جائے گی تو جب یہاں یہ لوب چلے گا اور سی ایل کو ایونچلی زیرو کر دے گا تو بی ایل میں پھر بھی سی ایل کی ویلیو سٹورڈ ہوگی ابھی میں اس کو اور تفصیل سے بتا دوں گا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے ابھی میں یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ میں یہاں پہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں تو لیبل کا تو صرف اتنا کام ہوگا کہ جتنی دفعہ چلے گی اتنی دفعہ سی ایل کو پرنٹ کروا دے گی سی ایل کو نہیں سٹار کو پرنٹ کروا دے گی تو اب سارا کام لوپ سے باہر ہوگا وہ کام کیا ہوگا سب سے پہلا کام کہ موو سی ایل کومہ بی ایل یہاں پہ میں سی ایل کو سی ایل جو زیرو ہو چکا ہے اس کو اس کی اوریجنل ویلیو واپس کر رہا ہوں پھر اس کو انکریز کر رہا ہوں یہ میں نے کیا کیا یہ میں نے یہ کیا ہے کہ فرض کریں تیسری دفعہ لوپ چل چکا ہے یعنی اتنا پرنٹ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ تین دفعہ پرنٹ ہو چکا ہے اب جب یہاں آئے گا تو سی ایل کی جو ویلیو ہوگی وہ تو زیرو ہو چکی ہوگی کیونکہ لوپ اتنی دفعہ چلا ہوگا تو سی ایل کی جو ویلیو ہوگی وہ تو زیرو ہو چکی ہوگی تو یہاں پہ میں نے اس کی ویلیو واپس ری سٹور کر دی جو کہ تھری ہوگی اس وقت اس کو میں نے واپس سٹور کر دی جو کہ میں نے لوپ چلانے سے پہلے سٹور کی تھی بی ایل میں اس کو میں نے واپس سی ایل میں ڈالوا دیا اس سے کیا ہوگا کہ تھری یہاں پہ واپس ری سٹور ہو گیا اور اب جب انکریس ہوگا تو یہ فور ہو جائے گا اور اگلی دفعہ لوب چار دفعہ چلے گی تو یہ مقصد ہے میرا ابھی جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں ایک اور دفعہ اس کو ایکسپلین کر دوں گا لیکن ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کام تو ہو گیا لیکن ابھی بھی جو پرنٹ ہوگا وہ ایک ہی دفعہ پرنٹ ہوگا کیونکہ یہ لوب ایک دفعہ چلے گی اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ چلے گی اور یہ ختم لیکن ہم جمپ کے ذریعے اس کو بار بار چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے جمپ ٹو لیبل ٹو جمپ لیبل ٹو ہم کروائیں گے اس نیو لائن کے بعد بلکہ سی ایل کے بھی بعد یہاں پہ ہم نے جمپ کروا دی جو کہ ایک انلیمیٹڈ جمپ ہے لیکن اس طرح سے تو سٹار پرنٹ کرتا رہے گا کرتا رہے گا ہمیں کبھی تو رکوانا ہے نا تو ہمیں کتنی دفعہ میں رکوانا ہے ایک دو تین جب سی ایل چار ہو جائے یعنی جب سی ایل پانچ ہو جائے کیونکہ ہمیں پانچویں لائن پرنٹ نہیں کروانی تو جب سی ایل چار سے بڑا ہو جائے یعنی پانچ ہو جائے تب ہمیں اسے انڈ کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک کنڈیشن لگا دیں گے جب سی ایل کو انکریمنٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک کنڈیشن لگا دیں گے جمپ ایکولز ٹو اینڈ اور اس اینڈ کو میں اس جمپ کے نیچے ڈیفائنڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ اس جمپ سے باہر آ جائے اچھا یہ میں غلطی اکثر کرتا ہوں یہ آپ مت کیجئے گا ونہ اس کی ایسے ایرر آئے گا کہ لیبل کے آگے تو یہ کولن لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ کولن نہیں لگائیں گے جمپ کے وقت اس کو کول کرتے وقت یہ کولن نہیں لگاتے ہیں اچھا میں نے کمپیئر بھی نہیں کروایا ہے پہلے کمپیئر کروائیں گے سی ایل کو کس سے کمپیئر کروائیں گے ہمیں پانچ نہیں چاہیے یعنی اگر سی ایل پانچ کے برابر ہو جائے تب اینڈ پہ جم کر دے یعنی لوپ کو ختم کر دے تو یہ ہمارا پروگرام تیار ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کہ صحیح پیٹرن پرنٹ کر رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اس کو سیف کروائوں گا میں پیٹ کے نام سے اور اب دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صحیح پیٹرن پرنٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیتا ہوں لائن بائی لائن کے ہو کیا رہے ہیں اب اس کو ذرا دماغ کھول کے سمجھنا ہوگا کیونکہ تھوڑا مشکل ہے لیکن آسانی سمجھ آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے اپنی کانسٹنٹ چیزوں کو ڈیفائن کر دیا یہ دونوں چیزیں تو پورے پروگرام میں کانسٹنٹ رہیں گی کہ ڈی ایل کے پاس سٹار ہے اور موو اے ایش میں ٹو ہے کیونکہ پورے پروگرام میں صرف پینٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا تو اے ایش ڈسٹرپ کبھی بھی نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک لیبل ڈیفائن کیا اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے سمپلی لیبل ون ٹو رکھ دیا اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو لیبل ٹو جو ہے اس کے اندر صرف کام اتنا ہو رہا ہے کہ یہ لوپ کی ویلیو کو اپنے پاس سٹور کر کے رکھ رہے ہیں فرض کریں کہ یہاں پہ لوپ کی ویلیو اس لوپ پر ہیں ہم تو لوپ کی ویلیو ٹو ہے یعنی لوپ دو دفعہ چلنی چاہیے یعنی دو دفعہ سٹار پرنٹ ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہ بی ایل میں ٹو رکھ لے گا اس کے بعد یہ پوری لوپ چلی تو سی ایل کی ویلیو آخر میں زیرو ہو جائے گی تب ہی تو لوپ ختم ہوگا تو یہاں پہ سی ایل کی ویلیو زیرو ہو چکی ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں بی ایل میں جو ٹو پڑا ہوا تھا وہ ہم نے سی ایل کے اندر ڈالوا دیا تو یہاں پہ سی ایل کی ویلیو کیا ہو جائے گی ٹو جو کہ ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم اس میں انکریمنٹ کریں گے تب ہی تو یہ تھری ہوگی اور پھر جب یہ دوبارہ چلے گا تھری تھری سے چلے گا تو یہ پھر تین دفعہ اس کو پرنٹ کرے گا اچھا آپ تھری میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ انکریس ہوا تو یہاں پہ سی ایل کی ویلیو کیا ہو گئی تھری ہو گئی واپس یہاں پہ آئے سی ایل کی ویلیو بی ایل میں ڈالوا دو تو بی ایل کیا ہو گیا تھری ہو گیا اب یہ لوپ واپس چلی اور کیونکہ سی ایل کو یہ کم کرتا جاتا ہے تو یہ تھری ہوا ٹو ہوا ون ہوا زیرو ہوا یہ پوری لوپ چل گئی سی ایل کی ویلیو یہاں پر یہاں تک جب یہ لوپ ختم ہوگی تو سی ایل کی ویلیو واپس زیرو ہو جائے گی لیکن ہم نے بی ایل میں سی ایل کی ریل ویلیو کو رکھا ہوا ہے تو ہم واپس سی ایل میں کیا ڈالوا دیں گے تھری اس کے بعد انکریمنٹ کروائیں گے تو کیا ہو جائے گا فور اس کے بعد جب لوپ چلتا جائے گا چلتا جائے گا تو یہ پورا پیٹرن پرنٹ ہو جائے گا اچھا اب آگے پڑھتے ہیں کہاں پر تھے ہم ہم یہاں پر تھے کہ بی ایل کی ویلیو سی ایل میں ڈالوا دی پھر یہ لوپ پورا چلے گا لوپ میں صرف پینٹنگ کا کام ہوئے لوپ کا کام ہے صرف سٹار کو پینٹ کرنا صرف یہ یہ کام کرے گا اب یہ والا لوپ ختم ہو چکا ہے سی ایل کی ویلیو ری سٹور کروائی اوریجنل ویلیو اس کے بعد ایک نیو لائن کر دیا اب انکریمنٹ کروائے سی ایل میں اب کمپیئر کرایا کہیں سی ایل کی ویلیو پانچ سکت تو نہیں پہنچ گئی کیونکہ ہمیں تو صرف چار لائنیں پرنٹ کروانی ہیں تو سی ایل کی ویلیو کوئی پانچ سکت تو نہیں پہنچ گئی اگر نہیں پہنچی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چیز اس کے پہنچ جائے گی اور یہ جمپ کروا دے گا واپس لیبل ٹو پہ لیکن اگر یہ فائیو ہو چکی ہے تو یہ جمپ ایکٹیویٹ ہوگا اور یہ لوپ سے باہر آ جائے گا اور پروگرام ختم ہو جائے گا یہاں پہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو اس طریقے سے آج ہم نے سیکھ لیا کہ پیٹرن پرنٹنگ کیسے کام کرتا ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پروسیجر بھی ساتھ ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے اور اگر فرض کریں یہاں پہ ہمیں کوئی پرنٹنگ بھی کروانی پڑتی کوئی ایکسٹرا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو ہم میکرو کا بھی استعمال یہاں پہ کر لیتے تو اس طریقے سے ساری چیزیں ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں اور پروگرامز بنتے ہیں اب ہم ایک یہ بھی اٹیم کرتے ہیں کہ یہ تو سیمپل سٹار ہو گئے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ زیرو سے لے کے نائن تک نمبر سپرنٹ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ یہ خود سے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پاسٹ کریں اور جا کے خود سے ٹرائے کریں ورنہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے کہ یہاں پہ ڈی ایل جو ہے اس کی جگہ لکھ دیا جائے زیرو یا پھر سیمپلی اس کی ایسکائی ویلیو دے دی جائے جو کہ ہے فورٹی ایٹ تو یہاں پہ میں نے ایسکائی ویلیو دے دی زیرو کی اب مجھے کیا کرنا ہے جب بھی کبھی کوئی نمبر پرنٹ ہو تو انکریمنٹ کر دے انکریمنٹ کس کو کر دے ڈی ایل کو بس سیمپل یہ میں نے دو لائنز چینج کر دی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ میں اس کو سیف کرواتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا زبردہ سیرو ون ٹو ٹری فور فائے سکس سیون ایٹ ٹائم تو اس طریقے کا پیٹرن پرنٹ ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا یہ بھی سیکھا کہ ایڈوانس ہم جمپ کے ذریعے پیٹرن کو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں مشکل سے مشکل ہم یہاں پہ پیٹرن کو پرنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک جمپ میں اور زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسمبلی پروگرامنگ میں بھی ہم نے تھوڑا یہ ایڈوانس کام کر لیا تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے اور اپنے سارے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کیجئے اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے سی یو نیکس ٹائم